ہو رہی ہے مملکت کی طرف سے تو تم نے رکھنا کا ہے کے لیے ہے پورے کا پورا یہ نظام تھا یہ تو اس قدر پریشانیاں اور نجی اور ذاتی تفاکرات دور کر دی ہے اور انسان کو پھر چھوڑا کہ بلان مقاصد جو انسانیت کی ہے اس کے لیے یہ کام کرے کچھ اپنی روٹی کی فگر نہ اس کو ستا دے اپنے بال بچوں کی حضرت کی فگر ہر وقت نہ اس کے پیچھے لگی رہے اس سے عذاب کر دیا عالم روز گرد و عسان بنا دیا جو غم بلا اس سے غم جانا بنا دیا کہاں کہے کے لیے تو یہ قرآن کی آیت ادھر یہ کہ پوچھتے ہیں کہ کتنا دینا ہے ہم نے انہوں نے کہا کہ اپنی ضرورت سے ضائد جتنا بھی ہے سارا دوسروں کے لیے جمع کائے کے لیے کرنا ہے یہ جمع رکھنا جو ہے اعمال کائی ہے اسلام کے بنیادی معاشی نظام کے خلاف تھا اب اس روایت کی طرف آئیے اس آیت کی شان نزول یہ ایک لفظ آپ کے آیا کرتا ہے شان نزول جو ہے اور اس کے بعد اس نزول کے بعد کی آیت کے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں بڑا استراب پیدا ہوئی ہے معاذ اللہ خدا کی طرف سے آیت نازل ہو اور ان میں اس کی وجہ سے بڑا استراب پیدا ہوئی ہے جن کے لیے قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا ہے رضی اللہ عنہ ورزو عنہ ہم آہنگ ہو گئے وہ خدا کے آکام کے ساتھ ان پہ یہ چیز بڑی گران گزری تھا ہے استراب پیدا ہوئے بڑے بڑے معاذ اللہ مہاجریں کٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے سرمایہ دار کہ صاحب آپ کیا بنے گا آپ اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو بھیجنا چاہیے نمائندہ بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں سنیے یہ کس انداز کی یہ روایتیں یعنی اس خداوندی حکم کو بدلنے کے لیے اس کے لیے ایک وفد بھیجا جائے ایک نمائندہ بھیج نمائندہ کون سا چنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خلافت کے زمانے میں جب بائیس لاکھ مربع میل کا وہ سربراہ مملکت تھا وہ میمبر پہ کھڑا ہوا احران کر رہا تھا تو دس پیوند ان کے تحمد میں لگے ہوئے تھے وہ شخص نمائندہ بن کے جاتا ہے ان سرمایہ داروں کا حضور کے پاس دل کانپ اٹھتا ہے یہ تصور کر کے کہ خدا کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں صحابہ میں اجتراب ہے وفد بن رہا ہے نمائندہ کی کر رہے ہیں حضرت عمر جا کے حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی بھی ہے کہ اس حکم سے آپ کے صحابہ پہ کیا گزری خدا کے اس حکم کے رد عمل آپ کے صحابہ کا کیا ہوا ہوئے ہوئے کہا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو سارا مال و زولت کہا جا رہا ہے کہ یہ جمع کرنا بالکل اس میں تو دوزت کی آگا یہ ہے آپ گذرائے کہ لگے انہیں پتا نہیں ہے کہ غقات کا حکم جو آیا ہے اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس میں سے اگر اڑھائی پرسنٹ دے دیا جائے تو باقی سارا مال و دولت حلال و طیب ہو جاتا ہے کہا ہے کہ یہ سننے کے بعد ذت عمر نے وہاں نعرہ تکبیر بلند کیا ہے کتنا بڑا خلافتہ کیا ہے صحابہ کو آگے بتایا سب خوش ہو گئے تھا آتا قلیل یہ تولہ کے بعد آتا قلیل اس کی سنب وہاں پہنچائی جا رہی ہے قرآن میں تو کہیں نہیں تھا کہ رائی پرسنٹ دے دو وہاں تو جنفقونہ ہاں تھا وہاں تو قلیل افتہ اور اس نظام میں سوال ہی نہیں جمع کرنے کا کہہ کے لئے جمع کیا جائے سردردی مول لی جائے تولہ انہوں نے اس نظام سے گریز کی راہیں نکالیں پلٹ کے پیٹ مور لیں اور دوسرا نظام قائم کیا آتا قلیل و افدہ کہا خدا کے حکام میں تو یہ بات نہیں تھی ایسی کہ اس سے تذکیہ ہو جائے گا باقی مال حلال و طیب ہو جائے گا آئندہو علم الغیب فہوا یرا تو کوئی ان کے پاس غیب کا علم ہے جس سے یہ سندے لاتے ہیں کہ نہیں آپ ٹھیک نظام یہی آتا قلیلن والا جو قرآن میں ظاہر ہے سامنے اس میں تو یہ ہے نہیں کوئی غیب کی بات ان کے پاس ہوگی جس سے یہ سندے لاتے ہیں فہائے نے بتاؤ کہ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے جو ان سے کہی گئی ہے دین کے اصول شروع سے ایک ہی چلے آ رہے ہیں مختلف زمانوں میں دین پر عمل کرنے کے طریقے تو بدلتے ہیں دین کے اصول نہیں بدلتے ہیں ام لم ینبع بما فی صحف موسیٰ و عبراہیم اللہ ذی وفا یہ آئینیں معلوم نہیں ہیں کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کی یا عبراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کی یا نہیں جتنے بھی انبیاء حساب کا تھے ان کی طرف جو کتاب نازل کی ان میں بھی یہی کچھ تھا کوئی نیا دین نہیں ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے متعلق تو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے یہ پورا پورا کر کے دکھا دیا تھا یہ سارا کچھ جو کہا گیا تھا انبیاء اکرام نے تو یہ کیا تھا کہا یہ نظام نیا نہیں ہے یہ سارا وہاں بھی آیا ہوا تھا کیا تھا نظام سیزہ نے مند دو آیتیں ہیں دو دو چار چار لفظوں کی مذاکرے ہوتے ہیں سیمینار ہوتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے دو آیتوں کے اندر معاشی نظام بھی اور سیاسی نظام بھی دونوں آگئے ہیں دونوں نظاموں کی بنیاد آگئے ہیں وہ دو آیتیں یہ ہیں جو ہم شروع سے دین کی بنیادیں چلی آرہی ہیں صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کی اندر بھی یہی ہیں اب یہ قرآن میں بھی یہی کچھ دیا گیا ہے اور وہ یہ تھی بنیاد جو بنائی دو آیتوں میں عزیزہ نے مند اللہ تذر وازرت وزر اخرى وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا بعد ختم دو آیتوں کے اندر قیلی تھی یوں پہلے لے لیجئے تو دوسری بات سمجھ میں آ جائے گی معاشی نظام کی بنیاد اس پہ کہ صلح یا معافضہ محنت کا ہے سرمایہ کا نہیں یہ آج کے دور کا بہت بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نظام میں سرمایہ داری کے خلاف جو نظام اٹھا اگرچہ یہ بات کمیونیزم کی طرف سے وہ آئی جو کہتے ہیں ان کے ہاں سے تو یہ بات کہی گئی اور معافض نے کہا تھا کہ یہ نظام تو یہی ہے جو دنیا میں آخر لمر آئے گا لیکن میں چونکہ اس کے لیے انسینٹیو یا جذبہ محرقہ نہیں پاتا کہ کس جذبے کے تحت یہ نظام قائم ہوگا اس لیے میں یہ جرد تو نہیں کرتا کہ اس کو قائم کرنے کے لیے عملی قدم اٹھاؤں لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آخر العمر انسانیت کی نجات وہ اسی نظام کے اندر ہوگی جو یہ میں کہوں گا اور وہ نظام یہ ہے کہ معافضہ محنت کا ہوگا سرمایہ کا نہیں یہ کیا بات ہوئی ہزار روپیہ آپ اپنے علماری کے اندر تو جہوریت کے اندر رکھ چھوڑی مینہ دن دو مینہ دن سال دو سال دس سال بیت سال جب بھی اس کو آپ دیکھیں گے ہزار کا ہزار ہی ہوگا وہاں رکھا ہوا تو کچھ نہیں بڑھتا اسی ہزار کو آپ نے کسی دوسرے کو دے دیا قرض کہیں انویسٹ کر دیا اور اس کے بعد آپ دیکھا چھے مینے کے بعد تو اس میں سے سو روپیہ کا اضافہ ہوا ہوئی یہ اضافہ کیسے ہوا اس سو روپیہ اس ہزار روپیہ نے بکیہ تو دیئے نہیں وہ تو آپ نے دیکھ لیا تھا آپ نے ہاں رکھ کے کہ وہ ایک پیسہ بھی نہیں اس میں سے بچہ دیتا وہ تو وہ تو ویسے گا ویسا ہی ہوتا چھوڑ لے جائیں تو وہ بھی نہیں رہتا اس میں سے کچھ نہیں بڑھتا یہ ہزار دیکھے جو ایک ہزار ایک سو اوپر لے لی آپ نے یہ کیسے بڑھا اس کے اوپر کسی اور نے محنت کی یہ اس کی محنت کی کمائی سے سو روپیہ ہے نا جو آپ کو آگیا آپ کا ہزار جو ہے اس نے تو کوئی بچے نہیں دیئے یہ سو اوپر اس کے آگیا یہ اسے کہتے ہیں سرمایہ کا سلح محنت نہیں صرف سرمایہ پہلی چیز یہ ہو گئی کہ دولت جمع کرنا جو ہے وہ جائز قرار پا گیا اس وضی روایت کی روح سے اور پھر اس کے اوپر آکے ساری معاشی نظام کی روایات آتی ہیں پھر انویسٹ کیسے کیا جائے کس طرح سے اور پھر آگے چلو تو عجیب قصے آتے ہیں بنیاد یہاں آگئی وہاں یہ تھا کہ پورے کا پورا دے دینا ہے جمع نہیں کرنا جمع وہ کیا جاتا ہے نا اسے کہتے ہیں سرپلس منی فالتو دولت زائد دولت اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہوتا ہے سرپلس منی یہ نظام سرمایہ داری کی بنیاد سرپلس منی کر رہا ہے جو ضرورت سے زائد اس کو جمع رکھنا پھر اس کو دوسروں کو دے دینا دوسروں کو دینے کی شکلیں بڑی مختلف ہوتی ہیں ہر دور میں اکناومکس جو ہے وہ بدلتی رہتی کسی زمانے میں تو صرف انفرادی ضرورت ہوتی تھی ایک شخص کو ضرورت پڑتی تھی غریب آدمی اور وہ دوسرے سے قرض لیتا تھا ذاتی انفرادی اور اس قرضے کی اوپر یہ ہوتا تھا کہ سال کے بعد داس روپے اس کی اوپر اور زیادہ ساتھ دینا یہ وہ سود کہلہ لیتا تھا اب اس کے بعد کئی شکلیں بڑھ لیتا تھا اب انویسٹ کیا جاتا ہے سرمایہ کاری اس کا نام رکھا گیا ہے یوں کسی فرد کو قرض نہیں براہ راست دیا جاتا وہ کہاں سے آتا ہے جو سال کے بعد اس میں سے آپ کو وہ دے رہتے ہیں سو وہ آپ کا جو ہزار تھا میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ یہاں رکھی ہے یا بینک میں رکھی ہے وہ بچے نہیں لیتا یہ سال کے بعد آپ نے براہ راست کسی سے نہیں لے لیا سو روپے اس کے اوپر یہ ذہن میں آیا کہ ساو وہ قرض دیا تھا اور ہم نے اس کے اوپر بیاج لے لیا ہے نہیں یہاں دے دیا جا کے اب آگے جو کچھ وہ وہی قصہ جو آپ کر رہے تھے افراد کے ساتھ کے دیا اور اس کی محنت میں سے لیا یہ وہ وہاں کرتے ہیں ورنہ وہ آپ کو ہزار کے بعد ساو دے کہاں سے دیں گے بینک والے نوڑ تو چھتے ہیں یہ کہاں سے آگیا آپ نے تو محنت نہیں کی محنت تو کسی اور نے کی وہ آپ کے سامنے بھی نہیں ہے آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہے لیکن یہ تو بات ہے نا کہ کسی کی محنت کی کمائی ہے نا جو آپ کو زائد ملی ہے آپ کی محنت کی کمائی نہیں کسی اور کی محنت کی کمائی ہے اور اس نے جسے ربا کہتے ہیں اپنے اصل کی اوپر کچھ زیادہ اس کے لئے پہلے ہی دن اس نے جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ لیسا لیل انسان اللہ ما سہا حلال و ضعیت ذر وہ ہے جو اس کی محنت کی کمائی ہے جو محنت کی کمائی نہیں سرمایہ کی کمائی ہے وہ ربا ہے اور اس کی تفصیل قرآن نے تشریح خود کر دی جب یہ حکم دیا ہے ربا حرام ہے